السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن و سنت قرآن و حدیث بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث پاک ہے غلاف کی معنی جب ہم قرآن پاک کو چومتے ہیں چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں تو غلاف کو اتار کر نہیں چومتے بلکہ غلاف سمیت ہی چومتے ہیں تو قرآن و حدیث پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت سنت جو ہے قرآن پاک کی ماند ہے اور حدیث پاک ہے غلاف کی ماند جب غلاف اٹھاتے ہیں تو قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں تو حدیث پاک جب کھلتی ہے تو سنت کی زیارت کرتے ہیں اور عمل کرنے والے بنتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بنیں اور قرآن و سنت اور قرآن و حدیث ایک ہی چیز ہے کوئی دو چیزیں نہیں ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے